سہارا کے نبیشکوں کی بات سننے لگی ہے اور میں یہ بات میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ کیوں بائی اس مدے کو لگاتار لڑ رہا تھا آپ نے دیکھا کہ سپٹمبر 2023 میں ہم نے جنتہ کی عدالت لگائی اور جنتہ کی عدالت لگانے کے بعد نبیشک بندھوں تک یہ سندیش گیا کہ کوئی ایک گروپ تو ہے جو ہمارے بات کو صدت سے اور بڑی امانداری سے اٹھا رہا ہے ہم لگاتار اس کے بعد اٹھاتے رہے اور ابھی محس دو سپتہ پہلے جب ہم نے یہ گھوشنا کی کہ ہم پی آئی ایل داخل کرنے جا رہے ہوں اور آپ کو معلوم ہوگا آج میں اپنے نبیشک بندھوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پی آئی ایل کے یہ جو رافٹنگ ہے وہ چل رہی ہے جیسا ہم نے آپ کو بتایا کہ ایک دو سپتہ میں پورا ڈرافٹ پیار ہو جائے گا پھر ڈرافٹ بننے کے بعد وہ ایک بار پھر سے ایڈٹ ہوگا جو سارے وکیل ہیں ان کا ایک منطب بھی آ جائے گا فائنل برجن ہمارے پاس ہوگا اس کے بعد وہ سپریم کورٹ میں پہنچ جائے گا اور پی آئی ایل داخل ہو جائے گا اس پی آئی ایل داخل کرنے کی بات جیسے ہوئی کہ ہمارے نبیشک بندوں کو ایک آس جگ گئی ایک بھروسہ جگ گئی کہ ہاں یہ لڑائی صرف سٹسن کورٹ آف انڈیا تک سمیت نہیں تھی یہ لڑائی صرف میڈیا کا افیان نہیں تھی یہ لڑائی ہم اصل میں عدالت کے دروازے تک پہنچ کر کے ہم عدالتی لڑائی لڑنے کے لیے بھی تیار ہیں اور جس دن سے یہ گھوشنا ہوئی اس دن سے سرکار کو یہ سندیش چلا گیا کہ یہ معاملہ آسان نہیں ہے ہم اس کو آسانی سے نہیں جانے دے سکتے ہیں اور اگر ہم نے اسے رفع دفع کرنے کی کوشش کی تو سڑک پر ہماری خلافت ہوگی اور خلافت اس قدر ہوگی کہ کیمپین کرنا مشکل ہو جائے گا ابھی جن جن لوگوں کے مجھے فون آئے میری بیستہ تھی میں تھوڑا باہر تھا دلی سے لیکن اس دوران مجھے بہت سارے فون آ رہے تھے سنگٹھن کے لوگوں کا دلی میں آپ کے سنگٹھن نیویشکوں کے جو سنگٹھن ہیں اس کے جو مہاسچیب ہیں اسٹیٹ مہاسچیب ان کو دلی پولیس گرفتار کر لی اور گرفتار کر کے ان سے کہا گیا کہ آپ کوئی آندولن نہیں کریں گے انہوں نے کہا کہ میں شامتی پونڈ آندولن ہم لوگ کر رہے ہیں اور پچھلے کئی ورشوں سے شامتی پونڈ آندولن کر رہے ہیں ہمارا آندولن کبھی ہنسک نہیں ہوا ہم تو مرے ہوئے لوگ ہیں ہم کس کو ماریں گے یہ سارے نیویشک کہہ رہے تھے کہ ہم تو مرے ہوئے لوگ ہیں ہم کس کو ماریں گے ہم سے کس کو ڈر ہے ہم تو صرف سرکار کو جا کر کہ اپنی دلیل دے رہے ہیں ہم اپنی پیڑا بتانا چاہتے ہیں کہ سرکار ہماری پیڑا سن لے تو صحب سرکار ڈر گئی لیکن ایک بات ماننا پڑے گا بات ٹھیک کہہ رہے ہیں میں امیت ساہ کی اس بات میں سامت ہوں کہ جب کھیل چل رہا تھا اس کھیل میں سارے لوگ شاگیرد بن کر کے گھوم رہے تھے بڑے بڑے مجھے کر رہے تھے اور بڑے سے بڑے نیتا مجھے لونٹ رہے تھے ان کو آج گری منتری جی نے ایکسپوز کیا تو یہ بات تو تیہ ہو گئی کہ کیوائی نیٹورک کی مہم رنگ لارہی ہے سٹیزن کوٹ آف انڈیا کی مہم رنگ لارہی ہے پی آئیل کرنے کی بات رنگ لارہی ہے اور چنات کے سمیے جو سہارا کی نوشکوں نے اپنا دباب بنایا ہے وہ اطول نیئے دباب ہے اطول نیئے دباب ہے اس پہ کوئی شک نہیں ہے تو یہ بات تو تیہ ہو گئی کہ کیوائی نیٹورک نے اپنی ذمہ داری کا نرواح کیا ہے اور سرکارہ بیک فوٹ پر ہے اب اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ دیش کا گری منتری سہکاریتہ منتری سویم لاکھوں لوگوں کے بیچ میں بیان دے رہے ہیں کہ پچاسی ہسار کروڑ روپے کا پائی پائی ہم لوٹائیں گے سارے تین کروڑ نوشکوں کی بات اور وہ آرے ہاتھوں لے ہیں اخلی شیادب کو کہ آپ ابھی سہارا کے نوشکوں کی بات اٹھا رہے ہیں آپ کی پارٹی سہارا کے پیسے سے چلتی تھی یہ بات دیش کے گری منتری بھری سبھا میں کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پارٹی سہارا کے پیسے سے چلتی تھی اور اس میں کوئی شک نہیں ہے اس میں بہت حق تک ستیتہ بھی ہے سہارا اور ملائم سنگھ اور رخلیش چادب کی دوستی کو کوئی نکار نہیں سکتا خود سہارا گروپ نہیں نکارتا ہے سہارا گروپ نے کبھی نہیں کہا کہ ملائم سنگھ سے ہمارے رشتے نہیں ہیں انہوں نے ساردنک روپ سے اس کا پرکٹی کرن بھی کیا ساردنک روپ سے سویکار بھی کیا یہ کوئی بری بات نہیں ہے لیکن آج اگر کیندری گری منتری یہ سوال اٹھاتے ہیں تو یہ سوال تو جائج منتے ہیں ہمارا لیکن سوال سرکار سے ہے ہمارا سوال کیندری گری منتری سے ہے کہ صاحب آپ کو نویشکوں کا پیسہ دینا پڑے گا اب انہوں نے کہا کہ پانچھے دار کرو روپے ہم نے دے دیئے ہیں سچائی کیا ہے یہ تو نویشک بندوں ہی بتا سکتے ہیں گریب نویشک پیسے کے لیے رو رہے ہیں باٹنے والے پیسے کھا رہے ہیں دو برسوں سے یہی ہو رہا ہے سب سے ایمپورٹنٹ بات یہ ہے ہاں سبحم آپ جوائن کر لیے ہیں آپ کا سواگت ہے سبحم سبحم یہ بتائیے تھوڑا بند کر رہا ہے یہ سبحم تھوڑا یہ بتائیے یہ کون لوگ ہیں جو سہارا آپ کا پیسہ ابھی جو درست لکھ رہے ہیں کہ پیسے ماتے بھی جا رہے ہیں لیکن بہت سارے کھائے کھا بھی رہے ہیں بیچ کے لوگ یہ کون لوگ ہیں جو پیسے کھا رہے ہیں یہ باتیں نہیں جا رہے ہیں پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں سنیے رہے ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے جو پچاسی ہزار کروڑ پیک کا جو سوسائٹی کا کلین گیا ہے ابھی جب فانیچل ایکسپریس کا جو میوز پڑھے تو ایک سانیزم راتی کاران یہ کچھ کہہ رہی تھی چاروں سوسائٹی کا ایک لاکھ بارہ ہزار کروڑ کہ ابھی تک کلین پہنچا ہی نہیں ہے ابھی تک کلین پہنچا ہی نہیں ہے ابھی یہ صرف مجھنم دینے کی بات بیعہ سے چھوڑ دیجئے جو اس ڈرکیٹ پہ بیلو دینے کی بات کر رہے ہیں میں بھی بزنس مین ہوتا اگر میرے پاس ایک پیسہ ہوتا تو میں بھی جو آئے بھی مکہ منتر ہے جا اپنا نیٹ ورک تک کیجئے سوہم آپ اپنا ویڈیو آف کر لیجئے آپ اپنا ویڈیو آف کر لیجئے آپ اپنا ویڈیو آف کیجئے سوہم آپ اپنا ویڈیو آف کیجئے ادھک جانکاری کے لیجئے کرپیا دیئے گئے نمبر پر کال کریں اپنا ویڈیو آف کی جانکاری ہے تک اپنا ویڈیو آف کیجئے تو میں بھی ویڈیو آف کیجئے سوہم آپ اپنا ویڈیو آف با منتر ہے کنے ویڈیو آف کیجئے سوہم آپ اپنا just第二 کو